اسلام علیکم پاکستان اس ملی آشنی ناظرین بات کریں گے اس فستائیت کی اس لا قانونیت اور بے شرمی کی جس کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے پروونس پنجاب کی موجودہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ پی ڈی ایم حکومت ہی کی ایکسٹینشن سمجھی جائے اور کہی جائے تو غلط نہ ہوگا وہ دو نے جو غیر قانونی حتکنڈے اچھے ترین انداز میں اپنائے ہیں عمران خان سے الیکشن میں شکست کا کچھ لوگوں کو اتنا خوف ہے اور صرف سیاست دانوں کو خوف نہیں ہے ہر اس ایلمنٹ کو خوف ہے عمران خان کے دوبارہ اقتدار میں آ جانے سے جس کو پتا ہے کہ پہلے تو عمران خان کو سسٹم کی اتنی سمجھ نہیں تھی پہلی بار وزیراعظم بنے تھے لیکن اب کے وہ اقتدار میں آئے تو وہ ہر کرپٹ ایلمنٹ کو نہ کچھ چلے چبوا دے گا انشاءاللہ اس چیز پہ اتنی زیادہ تکلیف ہے کچھ اناصر کو کہ وہ ہر قسم کا غیر قانونی حربہ آزما کر عمران خان کو ایلمنٹ کرنا چاہتے ہیں سسٹم سے جسے مائنس عمران خان وہ کہتے ہیں اور جس کی کوشش آپ نے دیکھا کہ ثرڈ نومیمبر کو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تین طرف سے گولیوں کی بھرمار تھی لیکن اللہ کی شان جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ماشاءاللہ اور جس انداز سے پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہرائسمنٹ کا ایک لاب اتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا سوہ یہ قریب عمران خان صاحب پر ایسے ایسے بوگس کیسز بنے ہیں بلاسٹرمی سیڈشن ایون مرڈر چارجز یہ جو زلشہ ایک ایسا معصوم نوجوان جو کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے کھڑاتا زمان پارک کے باہر اس کو اتنی ٹوچر کر کے کسٹوڈیل ٹوچر میں پہلے اس کو شکار کیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور ظالم کے بچے آپ دیکھیں کہ الزام کس پر ڈال رہی عمران خان پر بے شرمی کی انتہا ہے لیکن چاہید یہاں پر کوئی انتہا نہیں ہے سو آج کے پروگرام میں لازمی میں آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاؤں گی کہ ان کے ریڈار پر ان کے ٹارگٹ میں کون سے لوگ تھے جو انہوں نے مارک کر رکھے تھے کہ ان ان لوگوں کو ہم نے ایسے ایسے ٹھکانے لگانا ہے تاکہ ہم عمران خان کے خلاف واردات ڈال سکیں ہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سو یہ بہت دھیان سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے پوری دنیا میں شیئر کرنا ہے تاکہ ان کے ناپاک اور پلید ارادوں سے پوری پاکستانی عوام اور ایون ہمارے اوزیز پاکستانیز بھی آگاہ ہو سکیں اور اس کا انشاءاللہ اسلاح قانونیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں انشاءاللہ سو ناظرین ڈوٹس کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیوزڈے کو ابھی چار دن پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی پوری پوری کوشش تھی پنجاب پولیس کی اور جس طرح سے دھاوہ بولا گیا ایک ایسے دن منگل کو جس دن پنجاب کے تقریباً جتنے بھی پٹینشن ایم پی اے کے امیدوارے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مصروف تھے تو جان پوچھ کر ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا کہ جس دن سب لوگ اپنے اپنے جو پٹینشل ایم پی اے ہیں وہ اپنے اپنے کاغذات نامزدگی رومنیشن پیپر جمع کروانے میں بزی ہو تاکہ عمران خان کے پاس جو ہر وقت ایم این ایز ایم پی اے کے جو متوقع متوقع امیدوار ہیں ان کا رشت جو لگا ہوتا ہے وہ سائٹ پہ ہو جائے عمران خان کے پاس لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جس دن گھر میں اور گھر کے باہر بھی پاکستانی عوام ہوگی پاکستان کے نوجوان ہوں گے خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں تو کتنا ہی وہ نہتے عوام فائٹ کر لیں گے ہمارے خلاف اور کتنا ہی عمران خان ان کی اہلیہ اور جو کوئی دو تین ملازم ہوں گے اور کوئی ایک دو لوگ اگر چلو ملنے بھی آئے ہوں گے تو وہ پانچ سے رہتے لوگ کتنا مقابلہ کر لیں گے گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی کتنا مقابلہ ہو جائے گا سو اس سوچ کے تحت سووار کوئی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دھاوہ بولا گیا بول نیوز کے دفتر پر جان بوجھ کر ان کو حراس کرنے کے لیے ٹورچر کرنے کے لیے ایک بڑی بھونڈی سی غیر قانونی قسم کی حرکت کی گئی بول نیوز کو ٹورچر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلے دن جب ہم عمران خان پر دھاوہ بولیں گے اور جب عوام پر ٹیر گیس شلنگ چلے گی پتھراؤ ہوگا زہریلا پانی ہم چھڑکیں گے تو عوام تو ایسی بھاگ جائے گی لاہور کی عوام کو کہاں عادت ہے اس طرح کی علاقہ عمونیت کا مقابلہ کرنے کی موڈل ٹاؤن میں یہ حرکت کی تھی تو عورتوں کے موں پہ گولیاں ماری تھی حاملہ عورتوں کو قتل کر دیا تھا کھڑے کھڑے آج تک ان کے قاتل دندناتے پھرتے ہیں کسی کی جرد بھی مائی کے لال میں کسی کو بات کر جائے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کرنا بھی پڑا تو ہم موڈل ٹاؤن میسیکر پارٹ ٹو کر کے چھپ کر کے ہم عمران خان کو گرفتار کر کے وہ جو مچ جل لے کے جانے کا ان کو بڑا شوق ہے کیونکہ کسی کی بڑی کوئی فینٹیسی ہے لوگوں کو ٹوچر کرنے کی ان کو بے لباس کرنے کی وہ پوری ہو سکے تو یہ اللہ کی شان کہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا حکمت والا ہے پاکستانی عوام جناب ڈٹ گئی سیسا پہ لائی دیوار کی طرح ماشاءاللہ اور یہ وہ رات ہے کہ جب میں نے بھی وہاں سے ویڈیو بنائی تھی کورٹ کیا تھا اس ساری سیچویشن کو اور میں نے آپ کو وہ آنسو گیس شیل دکھائے تھے جو ایکسپائرڈ شیلز پاکستان کی نہتے عوام پر جس طرح سے پھینکے گئے اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کیونکہ ہم ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو دوسرا ڈاٹ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ انہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق جان پر بھی ایک ایف آئی آر کا نوٹس تیار ہوتا ہے ایف آئی آر کی گونج جو ہے وہ پورے میڈیا سرکل میں گونجتی ہے اور صدیق جان کو فیبریڈی کی بیک ڈیٹ میں جان بوجھ کر یعنی پرانی پچھلی تاریخ ڈال کے جان بوجھ کے مارچ میں حراسہ کرنے کے لیے ایف آئی آر کا نوٹس بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ صدیق جان کو اپنی فکر پڑ جائے گی تو یہ کہاں ہم عمران خان کے خلاف جو بھی ٹریک ڈاؤن کریں گے اور ٹوچر کریں گے صدیق جان تو اپنی حفاظت میں لگ جائے گا اور وہ حقائق اس طرح سے ریپورٹ نہیں کر سکے گا جس طرح وہ کرتا ہے ماشاءاللہ اور ان کی دوں پہ پاؤں آتا ہے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ عمران ریاض خان کو بولنی اس سے نکلوانے کا پریشر کہ عمران ریاض خان جدر بولتا ہے ماشاءاللہ سیاست دانوں سے زیادہ امپیکٹ تو عمران ریاض کا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے تو ان کو یہ بڑی مرچیں ہیں کہ عمران ریاض خان کا ہماری فستائیت اور لا خانونیت پر مبنی حرکتوں کے خلاف جو آواز بلند کرتا ہے ماشاءاللہ تو پاکستانی عوام کا خوصلہ بڑھتا ہے کہ صرف ہم اکیلے اس لاحقانونیت سے بیزار نہیں ہیں میڈیا میں بھی کچھ غیرت مند آوازیں موجود ہیں جو کہ ہمارے لئے آواز اٹھاتی ہیں عوام کے concern کی بات کرتی ہیں عوام کی وفات کی بات کرتی ہیں ان تین پوائنٹس کو connect کیا آپ نے کہ یہ سب کس backdrop میں ہو رہا تھا کیا تھا اس کا backdrop کیا تھا اب اگلا آج ہے چوتھا پوائنٹ پرسوں میں صبح ایک tweet کرتی ہوں انتہائی benign یا بڑے یعنی بڑے innocent frame of mind کیونکہ میں دو دن سے موسلسل آسو کیا شیل بھی کھا رہی تھی موسلسل پتھراؤ زہریلے پانی کا چڑکاؤ کیونکہ ظاہر ہے جو آپ نے ایک situation کو ground پہ cover کرنا ہے آپ نے لوگوں کے opinions لینے ہے content cover کرنا ہے دکھانا ہے تو وہ obviously آپ کو بھی پھر ground پہ انہی مشکلات کا سامنا کرنا ہے میڈیا پر بھی بدترین تشدد ہوا اے آر وائن نیوز کا ریپورٹر کھوکر وہ بچارہ hospital کئی ریپورٹرز hospitals جانا پڑا لوگوں کو عوام جو ہے وہ بیمار ہو کے first aid facilities خیر جلدی جلدی ما شاءاللہ وہاں پہ عوام نے ایک دوسرے کی بڑی help کی سو میں نے ایک tweet کی جس پہ میں نے عوام کی جذبے کو سر رہا اور میں نے میں نے تو شاباش دی ایک طرح سے کہ دیکھیں کہ دوسرے صبحوں سے بھی کس طرح سے لوگ ما شاءاللہ آئے ہیں اور پتھان پنجابی بلوچی سندھی اردو سپیکنگ سب ایک دیوار سیسا پلائی دیوار بن کر ما شاءاللہ متحد ہو گئے ہیں اور پاکستانی بن کر قانون کی حفاظت کے لیے جت گئے ما شاءاللہ اور آپ دیکھیں کہ پولیس والے جو اکثر بڑے half hearted طریقے سے لڑے تھے ان کا بھی نہیں دلتا کہ اپنی عوام پر تشدد کریں لیکن کچھ بڑی بے شرمی سے بلکل ملے ہوئے تھے محسن نکوی ان کمپنی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہی ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان کو کرش کرنا ہمارے آقاوں کو مقصود ہے تو ایسے میں جب پاکستانی عوام ما شاءاللہ متحد تھی تو میں نے بھی ذرا جوش میں آ کے میرے الفاظ کو انہوں نے بڑا خیر کیا سے کیا بنا دیا میں نے کہا کہ ٹرین مچاہدوں کی طرح ما شاءاللہ پاکستان کی عوام لڑ رہی ہے اور ہیلیکاپٹر کیا چیز ہے ہیلیکاپٹر کا بھی علاج اس وقت موجود ہے پاکستانی عوام کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہیے کرین آ جائے چاہیے ٹرین آ جائے چاہیے شپ آ جائے چاہیے ہیلیکاپٹر آئے ہم عمران خان کے سامنے پاکے نا دکھائیں کہ لے جائیں گے ہم نہیں اس ہیلیکاپٹر کوڑنے دیں گے انشاءاللہ ہم پاکستانیوں کی جو نہتے پاکستانیوں کی شیلڈ ہے اس کو پار کر کے ان کو عمران خان تک پہنچنا ہوگا میں نے ظاہرے ٹویٹ میں دو سو بیس کیریکٹرز ہوتے ہیں ٹو ٹو ٹوئنٹی آلفابیٹس کے اندر اندر آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتے ہیں اس ٹویٹ کا کیا سے کیا جان بوجھ کے پی ایم ایل این کے میڈیا سل نے تلت حسین کمپنی حمد میر انہوں نے جان بوجھ کے مریم کی ادایات پہ انہوں نے یہ سارا تماشا کریئٹ کیا میں پرسوں سے بتا رہی ہوں کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو یقین نہیں تھا اب آگیا آپ کو یقین کہ کل مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں جو جس طرح سے مجھ پر وہ کیٹر اچھال رہی ہیں جس طرح منصور علی خان کو انٹرویو دیتے ہوئے میرے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ان کے میڈیا سل نے تیہ یہ کیا کہ ملیہ کا امپیکٹ بہت ہے ماشاءاللہ یہ جب ٹویٹ کرتی ہے یہ جب لکھتی ہے یہ بولتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام کے جذبات کی تجمانی کرتی ہے اور یہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے کہ جس طرح صدیق جان پہ ایف آئے کا نوٹس میں جوایا کہ اس کو اپنی فکر پڑھ جائے وہ عمران خان کے خلاف جو بھی غیر قانونی حرکتیں ان پہ آواز نہ اٹھا سکے عمران ریاض خان کو بھی کسی طرح سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا سکے جو کہ اللہ کا شکر ہے نہ صدیق جان کسی دباؤ میں آیا نہ عمران ریاض خان اور نہ ہی بول نیوز ماشاءاللہ آفرین شویب شیخ تھے کہ ماشاءاللہ وہ اتنے مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور پھر یہ کہ مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بڑا بولتی ہے جدر کوئی ظلم ہوتا ہے ٹھک کر کے اور ہمارے بھی کورٹرز میں سے پتہ نہیں کون اس کو خبریں دیتا ہے کیونکہ نون لیگ کے میڈیا سیل میں میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو میرے سورسز تو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ لندن میں لوگ بھی ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ جب عمران خان کے خلاف جو پلاننگ کرتے ہیں ہم تک بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں تو یہ جو پلاننگ میرے خلاف نون لیگ کے میڈیا سیل میں بیٹھ کے کی گئی کہ مریان صاحبہ اس پر پریس کانفلنس بھی کریں گی اور ملیہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ کسی طرح یہ اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ اوہو یہ میرے پر کیوں اٹیک ہو رہے ہیں میرے خلاف کیوں کیمپنگ چل پڑی ہے اور عمران خان کو جس دن فائنلی آج جو پکا ان کا پلان تھا 200% کہ یہ اریسٹ کریں گی کریں گے اس پہ ان کا خیال تھا کہ ہم آواز نہیں اٹھا سکیں گے تو یہ ان کا خیال تھا کہ ایک ایک کر کے ہمیں دائیں بائیں گرا کے سب کو تو یہ عمران خان تک پہنچیں گے اب یہاں پہ وہی بات کہ ایک چال وہ چلتے ہوں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا حکمت والا ہے ہوا کیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ میرے کیس میں تھوڑا سے یہ ہوا کہ نون لیگ کا جو میڈیا سیل تھا اس نے اتنی ملشیس کیمپین کی کہ جس میں میں نے بھی خیر اس ٹویٹ کو فوراں نہیں جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اس کو کیا کا کیا نون لیگ والے بنا رہے تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے ری فریز کر کے تقریباً انہی الفاظ میں دوبارہ ٹویٹ کی کہ مجھے فقر ہے اپنی قوم پہ ہے جو مطلب ماشاءاللہ جہاد کی طرح اس کو وہ فائٹ کر رہے ہیں لا قانونیت کے خلاف ماشاءاللہ مہتے عوام اور پاکستانی عوام کا جذبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے تو یہ کہاں تھا اس سے پہلے ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اور کسی مافیا کے سامنے یوں ڈٹ کے کھڑے ہوں یہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو میرے والے کیس میں تھوڑا سا ہوا یہ کہ چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے بھی کچھ جذباتی سے لوگ تھے اور کچھ تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کے کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی دشمن بھی ہوتے ہیں تو نون لیگ تو چلو میرے پر اٹیک کر رہی تھی اور میرے خلاف پوری ایک کیمپین چلا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ بہتے جو کچھ دانشور ہیں انہوں نے بھی انتظار نہیں کیا کہ میں اس کو ایکسپرین کروں کہ بھئی بات ہوئی کیا ہے انہوں نے کیا کی کیا بنا دی سلمان درانی اور آدن راجہ کی بھی فیک سکرینچارٹس چل رہی تھی ان کی ٹویٹس فیک بنا کے اس طرح سے سکرینچارٹس چلا رہے تھے تو اس وقت تو ڈس انفرمیشن کیمپین کا بھی ان کا اروج میں کام چل رہا ہے سو اس وقت میرے خلاف پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگوں نے ٹویٹس کرنے شروع کر دی کہ ملیہ تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو ہے ٹول ہے آرمی چیف نے اس کو لانچ کیا ہے حافظ صاحب نے لانچ کیا پتہ نہیں کیا کیا الزامات مجھ پہ لگنے شروع ہو گئے تو میں اس وقت تو خیر اس لن میں ٹیبل بھی کر رہی تھی اور میں اتنا ڈسٹرپ بھی ہوئی ان ساری باتوں سے کہ جو لوگ مجھے اتنے سالوں سے جانتے ہیں ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اگر میں نوکری گما سکتی ہوں اپنے نظریہ کے پیچھے کہ میں لا فانونیت کے آگے سر نہیں جھکا ہوں گی اگر میں اپنا کریئر داؤں پہ لگا سکتی ہوں نوکری چھوڑ سکتی ہوں یہ جب ریجیم چینج ہوئی تھی تو اس سے دو دن پہلے مجھے اور عمران ریاض تھان کو آفئر کر دیا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ ہم نے باطل کے آگے سرینڈر کرنے سے انکار کیا تھا ورنہ کیا مسئلہ ہے؟ اور کسی کے پیچھے کیوں نہیں پڑے تھے سو یہ امپیکٹ جانتے ہیں چاہے آپ سے محبت کرنے والے آپ کا امپیکٹ جانے نہ جانے آپ کا جو دشمن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بہت خوبی واقف ہوتے آپ کے امپیکٹ سے سو خیر بہرحال اگلے دن میں کل میں نے خیر رات کو ایک وی لاغ بنایا اور یہ والا پبلش خیر اگلے دن صبح ہوا اس کے بعد آج جب یہ لا قانونیت کا اخیر مظاہرہ ہو رہا تھا ایک طرف لاہور میں زمان پارک میں گھر میں انہوں نے جس طرح سے بارجن کیا اور لا قانونیت دکھائی اور دوسری طرف اسلامباد میں ٹال پلازا بند کر دیا گیا اور جس سسپیشس انداز میں خواتینوں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈوٹ ہے جو ہم کو کنیکٹ کرنے ہیں باقی ڈوٹ کے ذات کہ کل مریم اپنے انٹرویو میں فرماتی ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی کو بانگ سے اڑائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے کافلے میں ایک گاڑی الٹ کے گرتی ہے جس کی وجہ سے باقی ساری گاڑیاں بھی آپس میں ٹکراتی ہیں اور ایک بہت ہی برا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ ترکی خان صاحب کی بھی اور ان کے ساتھیوں کی بھی لیکن جیمر والی جو دو گاڑیاں تھیں وہ جانے لائک نہیں رہتی اور عمران خان مطلب ان کو آگے علاو بھی نہیں کیا جاتا ان کے کافلے سے الگ کر دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی گاڑی کو جان بوجھ کے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پلان ان کا یہ تھا کہ ہم اسلام بات کی عدالت میں جب عمران خان آئیں گے تو صرف ان کی گاڑی کو جب اجازت دی جائے گی کنٹینرز لگا کے ایک پچاس کنٹینر لگا کے انہوں نے پورے شہر کا تماشا بنایا ہوا تھا ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیسے ہی چار پانچ لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہم آسانی سے عمران خان کو گرفتار کریں گے جب کل لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ ٹیوزے سے پہلے یعنی منگل سے پہلے عمران خان کو نہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں نہ ہی ان کے خلاف آپ کوئی کانونی کاربائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود آٹھ زمان پارٹ میں آپ دیکھیں ان لیگل آپریشن کیا گیا پلیس کا تو اگر وہ لاکھانونیات انہوں نے دکھا لی وہ بھی تو آخر کسی ہی شہر پہ بے شرمی کی ہے نا تو چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی ان کا خیال تھا کہ ہم آرام سے عمران خان کو گرفتار کریں گے بعد میں ٹھیک ہے تو انہیں عدالت کی اگر کوئی کاربائی ہوتی بھی ہے تو ہوتی رہے گی پیشنیاں ہوں گی سماعت ہوں گی لٹکتا رہے گا کام عمران خان تو کسی طرح قابو آئے گا نا ہاتھ میں آئے گا اس کو لے کہ پھر جائیں گے جیل میں اور نواز شریف کے ساتھ جو حاجی صاحب کی اپیرنٹلی جو ان فیمس ڈیل ہوئی بھی ہے کہ عمران خان کو ہم الیکشن سے پہلے ضرور جیل میں ڈالیں گے نا اہل بھی کریں گے ہر طرح کا ٹورچر جو ہے عمران خان کو اس سے گزاریں گے تاکہ آپ کی جو انہا کی ٹھنڈ ہے نا اور جو بدلہ لینے کی جو نرو ہے آپ کی اس کو چارہ مل جائیں لیکن پھر ہوئی ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے بے شرد اللہ بہترین تدبیر کرنے والا حکمت والا ہے شکر الحمدللہ کہ آج پاکستانی عوام جس طرح اپنے قوت ایمانی اور اپنے شعور کی طاقت پہ جس طرح ما شاہ اللہ وہ نکل آئی سڑکوں پر اور پاکستانی عوام نے جس طرح سے اس جگہ کا گھراؤ کیا اس جگہ پہ نہتے عوام نے سوچیں آپ کہ ایک طرف بندوق لے کے پولیس فورسز کھڑی ہیں جبکہ دوسری طرف نہتی عوام ہیں اور وہ صرف اپنی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اور قوت ایمانی سے سرشار ہو کر ایک ایماندار شخص کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یہ ظلم نہ کرنا یہ ملک پہلے ہی اپنے کئی ہیروز کو کھو چکا ہے خدارہ پاکستان پہ ایسا ظلم نہ کریں یہ کہ آج آپ اگر یہ ظلم کرتے ہیں تو کل کو آپ کی آنے والی نسلیں وہ بیٹھ کر پریشان ہوں گی اس بات پہ کہ کاش ہمارے بڑوں نے بھی ویسا ہی سٹینڈ لیا ہوتا جیسے ان کے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت لیا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ جن لوگوں نے سٹرگل کی تھی آج ان کے بچے فخر کرتے ہیں ان پہ لیکن عمران خان کے خلاف جو غیر قانونی گھٹیا ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں جن لوگوں کی جانب سے وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بچے کل کو سر اٹھا کے جی نہیں سکیں گے فخر نہیں کر سکیں گے اپنے بڑوں پہ بلکل بھی اس لیے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے کیا گند مارا تھا اور کیا گند مچایا تھا اور پاکستان جو ایک ٹھیک ڈگر پہ جا سکتا تھا اور جس شخص نے چھبے ستائیس سال مافیا کو ٹکر دی ماشاءاللہ کی مدد سے یہ اس کے خلاف اس کی جڑوں میں بیٹھنے کیلئے گئے تھے یہ بات یاد رکھئے گا کیا کی اگلی آنے والی نسلیں آپ کو نہ کبھی معاف کر سکیں گی نہ کبھی وہ سر اٹھا کے فخر سے جی سکیں گی کہ ہم کسی اولاد ہیں وہ مو چھپاتے پہ رہیں گے کہ کاش نہ ہی پتا چلے کہ عمران خان کے خلاف ہی جو آپریشن کی ہے اس میں ہمارے بڑے شامل تھے یہ بات مارک ملورز یاد رکھئے گا تو یہ ابھی آج خیر پاکستانی عوام کی کیونکہ اتنی تعداد تھی ماشاءاللہ سو مچ تو کتنا رش لگ گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ کنٹینرز وغیرہ بھی تھے وہ جا ہی نہیں پا رہے تھے پھر عدالت کی طرف سے تھا کہ عدالتی عملہ باہر آ کے سائن کروا لے وہ بھی ممکن نہیں تھا تو پھر شبلی فراز صاحب نے سائن کروا کہ عمران خان صاحب سے جب وہ لے کر جا رہے تھے تو پولیس پہ چھین لیا جو فائل تھی شبلی فراز صاحب سے تو عمران خان صاحب کی دستخط چھدہ فائل تھی جو سائن کرنے کے لیے اور حاضری اپنی لگوانے کے لیے عمران خان آئے تھے عدالت جان بوجھ کر پولیس نے اس فائل کو غائب کیا اور اس پی کوئی شرم آنی چاہیے اس پی اسلامباد کو جس نے عدالت میں کہا کہ وہ تو کھو گئی ہے وہ تو گم گئی ہے اتنا وہ رش تھا لوگوں کا وہ تو گم گئی ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ گئی کدھر ہے اور عمران خان نے اس پہ سائن بھی نہیں کیا تھے ابھی حالانکہ عمران خان سے شبلی فراز نے خود سائن کروائی تو یہ جو تماشا آپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اور مجھے اب سمجھ آ رہی ہے پہلے مجھے واقعی میں پرسوں تھوڑا سا اپنے اوپر تو افسوس تھا یہ کہ چلو میں اسے بہتر ری فریز پہلے ہی کر لیتی لیکن مجھے اپنے کچھ لوگوں پہ بھی افسوس تھا کہ جو عوام تو ماشاءاللہ میرے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ ان کو میری نیت کا اور میری جو اپنے ملک سے محبت اور سٹرگل ہے ماشاءاللہ وہ تو کھڑے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ لیکن جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے میرے پہ بہت زیادہ ہی تنقید کر رہے تھے تو اس پہ مجھے افسوس تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں نون لیک میرے پارے میں جو بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے مریم کا میڈیا سیل ایک قائدہ پلاننگ کے تحت سازش کے تحت میرے خلاف جو باتیں کر رہا ہے آپ مجھے پوچھ تو لیں کہ یہ ہوا کیا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں یہ کیوں ہوا ہے کسی نے پوچھے بغیر ہی وہ شروع کر دیا پروپیگنڈا اور انہوں نے پروپیگنڈا اور انہوں نے کچھ لوگوں نے تلقید زیادہ تر لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور میں ہم کی بہت مشکور ہوں ماشاءاللہ جو ناراض بھی تھے کل میں نے ان کو بھی ایک ویلوگ کے ذریعے تھوڑا سا کچھ ایکسپین کیا وہ ٹوٹر پہ میں ابھی تک نہیں لگا سکی کیونکہ وہ تھوڑی سی اس پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میرے ٹوٹر پہ اس ورحل سے ابھی میں وہ یوز بھی نہیں کر سکی آج کی سارا دن کیونکہ وہ انڈر پراغریس ہے وہ کچھ کام اس پر چل رہے لیکن بہرحل کہنے کا مقصد یہ اور کام بھی چلیں توڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ بیسیکلی اس کو میں اپگریڈ کروا دیوں اتنے کوٹر کو جس کی وجہ سے وہ آج جو ہے میں اس کو استعمال نہیں کر سکی اور آج کا دن نہیں کر سکوں گی سو پوائنٹ بھی دیکھیں مقصد کیا بات کرنے کے جو اتنی لمبی تقریر کر کے میں نے آپ کو حقائق سے آگاہ کیا ہے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کا ہر چیز مریم پریس کانفرنس میں جس کا نام لے لیں سمجھ جائیں کہ ان کو بہت مرچے ہیں اس سے بڑی تکلیف ہے جس کے خلاف بھی زہر اگلے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی حق پہ ڈٹ جانے والی بات کی ہوگی تو ان کو مرچے لگ رہی ہیں سو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو پورے کا پورا سائٹ پہ کیا جا سکے تاکہ میں نیریٹیف جو ہے میرا اس سے ہٹ جاؤں دلشکنی کا شکار ہو جاؤں خوصلہ شکن ہو جاؤں اور گھبرا جاؤں کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی میں نہیں بات کرتی جو باطل ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو حق پہ وہ بھی ٹھیک ہے میرا کیا لگے میں بھی ویسی ہی ہو جاؤں جس قسم کے نیوٹرل انہوں نے سو کال نیوٹرل صحافی رکھے ہیں جو ہر وقت ان کے گنگاتے اور عمران خان پر بے جا تنقید کرنا ان کی صحافت ہے سو ایک تو یہ چیز اور دوسرا صدیق جان کے خلاف جو یہ محاذ گرم کیا انہوں نے بول نیوز کے خلاف جو کچھ حرکتیں انہوں نے بونڈی قسم کی کی عمران ریاض خان کو کیوں آفئر کروانا چاہتے تو کبھی سوچا کریں نون لیگ جب پاگلوں کی طرح کسی پر حملہ آور ہوتی ہے نا کیمپین کرتی ہے تو خدارہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے دماغ سے سوچا کریں کہ آخر کچھ تو اس بندے نے ٹھیک کیا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی مرچیں لگنیوں اور یہ پورا پروپیگنڈ اور پوری کیمپین کر رہے ہیں اور عمران خان کے گھر سے انہوں نے کہا کہ جی کیا رائفلیں مل گئی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مل گیا ہے وہ بھی اللہ نے انہیں ایکسپوز کر دیا کہ بلیک شوپر میں ایک کولیس والا جو چیز لے کے جا رہا تھا زمان پارک عمران خان کی گھر کے اندر کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کر دیا اور جب اسے پوچھا گیا کہ کیا لے کے جا رہے ہو عمران خان کی گھر تو اس نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں یہ کچھ نہیں ہے اور بعد میں خود ہی پہلے چیزیں پلانٹ کی اور بعد میں کہا کہ یہ یہ کچھ نکل آیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان کے گھر کی جو تلاشی تھا یہ جو سرچ وارنٹ مانگتے تھے بائی دوئے جو سرچ وارنٹ کے بغیر ہی آج یہ دھا بول دیا انہوں نے اور یہ تیہ ہوا تھا عدالت کے ساتھ یہ جب آئیں گے جب بھی آئے لیکن انہوں نے اس خاتون کو بھی ساتھ لانے کی زہمت نہیں کی عمران خان کی اہلیہ گھر میں اکیلی تھی اسے چند ملازم تھے شرم آنی چاہیے آپ میں تو کوئی انسانیت نام کی چیز رتی برابر نہیں بے غیر کی اور بے شرمی کی انتہائے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام بھی اپنی انسانیت کی انتہا کو پہنچ کر انشاءاللہ اس لاقانونیت کا نہتے عوام مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو اسی طرح شکست نہیں انشاءاللہ جس طرح لاہور میں پاکستانی عوام کی قوت ایمانی اور جذبے نے آپ کو شکست دی ماشاءاللہ آپ کے لیے اس بے ذتی سے نکلنا مشکل تھا آپ کو یہ بات فیس کرنا اور اس کو کنفیس کرنا مشکل تھا عوام کے آگے کہ ہم ہار گئے ہم بندوقوں والے ہم رائیفلوں والے ہم ستولوں والے ہم اتنی اپنی طرف سے بڑی وردیاں پہن کے آئے تھے اور دردر دردر ریبہ بلٹس چل رہی ہیں آنسو گیس شیلنگ ہو رہی ہے کیا ہم پولیس بنے پھر رہے تھے اور پاکستان کی عوام نے نہتے عوام نے ہمیں بری طرح سے پاکستانی عوام نے جیسے کہتے ہیں ملک شیخ والی مشین میں رکھے ان کا کیمہ بنا دی ملک شیخ بنا دی سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ آل ٹی پیو پوسٹڈ خان صاحب کی ابھی ساڑھے دس وجہ دیکھنا نہ بھولیے گا وہ ایک پیغام دیں گے ویڈیو پیغام آئے گا انشاءاللہ وہ عوام سے بات کریں گے سو سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں اور کوشش کر لیں انشاءاللہ حق فاتح ہو کر رہے گا انشاءاللہ اور یہ ضرور شکست فاشن کو ہوگی انشاءاللہ کافی حد تک تو ہوگی یہ ابھی مزید ان کی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے طبیعت صاف ہوگی اوہ اتنی مزے کی ایک بات اینڈ پہ رہ گی یہ میں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا کہ آج جب اتنی بری آنسو گیس چل رہی تھی اسلامباد میں جب کان صاحب کی پیشی تھی اور باہر عدالت کے عوام نارے بازی کر رہی تھی انہتے عوام بچا رہے دیکھیں تو پولیس نے اتنے اتنے آنسو گیس شیل پھینکے پاکستانی عوام کو منتشر کرنے کے لیے کہ عمران خان سے سائیڈ پہ ہو جائیں عمران خان کو الہدہ کیا جا سکے عوام سے can you imagine کہ ایک ایک ان کا شیل واپس انہی کی طرف جاتا تھا پتے کیسے اللہ کی شان کہ جس طرف پولیس کڑی ہو کہ شیل مار رہی تھی نا اور عوام دوسری طرف کھڑی تھی ظاہرے میں وہیں پہ تھی ہم کور کر رہے تھے اس situation کو تو ہوا کا رخ پولیس کی طرف تھا تو ادھر یہ پھینکتے تھے آنسو گیس شیل اور ادھر وہ ساری کا سارا دھوان اور ساری اس کی تباہ کاریاں واپس انہی پہ پڑتی تھی اور پھر کوئی دس دس منٹ ان کو ہوش نہیں آتی تھی یہ بس پانی پیتے تھے اور اپنی آنکھیں شان کے صاف کرتے تھے پھر اور زیادہ آگے آگے شیل پھینکتے تھے کہ شاید عوام کو نقصان پہنچ سکے لیکن پھر اللہ کی شان کہ وہ شیل جتنی تیزی سی در پھینکتے تھے وہ سار شو کر کے انہی پہ پہنچتا تھا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے بتانہ کے ابابیلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی تو تین سو تیرہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہزاروں پہ فتح دی تھی ماشاءاللہ تو وہ اسی لیے دی تھی کہ وہ تین سو تیرہ حق پہ تھے اور وہ دوسرے باطل پہ تھے اور انشاءاللہ اب بھی حق فاتح ہو کے رہے گا انشاءاللہ یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ صدیق جان کی نوکری چین لیں میری نوکری چین لیں عمران ریاضتان کی نوکری چین لیں جو بندہ بھی سچ بول اچھا چرید کی جان لے ہی تھی تو کیا ہمارا بگاڑ لیا کیا بگاڑ لیا وہ تو شہید ہو گیا وہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا گیا جہاں سے آپ کو فرار ممکن نہیں وہ تو بروزہ تیامت انشاءاللہ آپ کو گرے بانوں سے پکڑے گا وہ بھی اور ظلشہ بھی انشاءاللہ تو وہ تو کامیاب ہو گیا آج مجھے رونا بھی آ رہا تھا اور میرا دل بھی خوش ہو رہا تھا اپنی عوام پہ جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے اردہ گرد وہ سب کھڑے تھے نعرہ لگ رہا تھا کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا وکیلوں نے بھی نعرے لگائے یہ جو کالا کوٹ ہے عمران تیرا ووٹ ہے اور اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا آپ لوگ جب ایسے نعرے لگاتے ہیں تو پھر الیکشن سے بھاگنے والے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور پینک کر جاتے ہیں اور اور زیادہ بھونڈی غیر قانونی حرکتوں پر اترتے ہیں لیکن انشاءاللہ ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ کریں گے وسیلہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو بنائیں گے انشاءاللہ وہ نہتے عوام جو کہ آئین قانون اور جو پرامیٹرز ہمیں دیے گئے ہیں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ پرام نوام ان بندوقوں والوں کو گولیوں اور ریفلز والوں کو جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی گھر سے نکلئے شرم کرو شراب کہتے ہو کہ نکلئے اس کے گھر سے بغیر تو پانچ وقت کا نمازی ہے وہ ماشاءاللہ نمازی کسی کا جو بھی ہو آپ لو کون سے دودھ کے دھولیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندہ اپنی ینگ جنریشن کو دین کی طرف لا رہے ہیں ماشاءاللہ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی صرف فرض نہیں ہے وہ تو ایک ہے ہی فرض لیکن ساتھ ساتھ جب حق باطل میں فرق کرنا ہو تو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہونا بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ افضل ترین جہاد ہے کہ ہاتھ سے پرامل طریقے سے غلط چیز باطل چیز کو روکنا دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو جہاد سمجھا جاتا ہے بڑا قیمتی وہ ہے کہ آپ کسی چیز کی زبان سے مخالفت کریں باطل کی جس کو جہاد بالکلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں زبان سے مخالفت کرتے ہیں باطل کی اور سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ صرف دل میں برا جانے اور اس کے خلاف نہ کچھ بولیں نہ لکھیں نہ آہات سے آپ نہ اپنی قوت سے جو آپ کی ایک نہت عوام کی ہوتی ہے اس سے روکنے کی بھی کوشش نہ کریں سونا جن یہ آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ابھی ہم مزید اس پر بات کریں گے اور I'll keep you posted انشاءاللہ یہ ہمارا resolve انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اللہ کی مدد سے یہ جو انہوں نے کی ہے نا فستائیت اب انشاءاللہ پاکستانی عوام اور زیادہ قوت کے ساتھ چلے گی سوری بہت لمبا ویلوگ تھا لیکن I felt like مون لیگ کسی قسم کا بھی پروپیگنڈا کریں کوئی بھی پروپیگنڈا کریں تو ہمیشہ جس بندے کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے اب یہ سوچا کریں کہ اگر اتنے سارے چور مل کے ایک بندے کو ملائن کرنے کی کوشش کریں تو آخر اس نے کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا نہ بھائی اور اگر اس سے کوئی اونچنی چلفاز میں ہو گئی ہے تو اس کی نیت پہ آپ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا سارا ٹریک ریکرڈ ہی بڑا اچھا ساتھ سترہ ہے تو اس چیز کو فلیز دیکھیں اور اس سے میں اپنی بات نہیں کر رہی کہ میں ہر کسی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ وقت ہے متحد ہو کے چلنے کا انشاءاللہ ابھی تک ہی لیتنا ہی پاکستان ہمیشہ زندہ بار